داؤد ابراہیم کو پاکستان میں اس کے گھر میں گھس کر مارا دوستو اگر یہ خبر سچ ہے تو جی ہاں ہمیں کہنا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی ویریفائیڈ سوٹ سے آ رہی ہے ابھی بھی اس کی کوئی پختہ ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ضرور اس بات کو چھپانا چاہے گا کہ بھارت کا سب سے بڑا کرمینل جسے پاکستان نے اپنی زمین پر پناہ دے رکھی تھی وہ کرمینل جس نے پاکستان کی ساری آتنگ کی کیمپس سارے آتنگ کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بھارت کو ہر پرکار سے پراتارت کرنے کی کوشش کی جس کے نام پر ریڈ کارنر نوٹس جاری ہے وہ پاکستان نے چھپا کر رکھا ہے یہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گا پاکستان اور جانتا ہے وہ کہ اگر اس نے ایسا کر دیا تو انٹرنیشنل بیزتی ہو جائے گی اس کی اسی لیے وہ خبر باہر نہیں آنے دے گا لیکن پھر بھی جب کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کے گونج ضرور سنائی دیتی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا جسے سن کر آپ ہل جائیں گے جی ہاں دوستو کیونکہ اب بھارت کا راؤ بن چکا ہے موساد کراچی کے ایک ہسپیٹل کا پورا فلور خالی کروا دیا گیا ہے وہاں پر کسی کو بھی انٹری نہیں ہے چاک چوبند سیکیورٹی کے بیچ صرف اور صرف ایک پریوار انٹر کر سکتا ہے جو ہے داؤد ابراہیم کا پریوار اور اس کی دوسری پتنی کا پریوار اس کی دوسری پتنی کا نام ہے مائی سبین ابھی صرف اور صرف یہی اس ہسپیٹل میں انٹری کر سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں میڈیکل پروفیشنلز ہی انٹری کر سکتے ہیں جن کے پاس صحیح سیکیورٹی پاس ہو خبر آ رہی ہے کہ کسی نے داؤد ابراہیم کے ساتھ زہر خورانی کر دی ہے اسے پویزن دیا ہے یہ خبر آ رہی ہے ویریفائیڈ سورسز سے لیکن بات پاکستان سے اٹھی ہے اور اس قدر اٹھی ہے کہ بھارت تک پہنچ گئی اور بھارت میں ٹرینڈ کر رہی ہے سب سے بڑی بات جیسے یہ خبر اٹھی دوستو سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو کہ پاکستان کے تھے گوگل، ٹویٹر، یہ وہ دنیا جہاں جہاں چیزوں کو پھیلایا جا سکتا تھا ان سب پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا جی ہاں آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور پبلک میں یہ خبر بھیجی جا رہی ہے کہ عمران خان جیل میں بند ہے اور ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر ہی ان کی ہتھیا کر دی جائے اس کے ویرود میں ایک آن لائن ریلی ہونے والی تھی آن لائن ریلی کہنے کا مطلب سارے سمرتک پور پرائم منسٹر جو وہاں کے پاکستان کے تھے عمران خان اس کے لیے آن لائن اپیئر ہونے والے تھے اور دیجیٹل ریلی کرنے والے تھے اس لئے جو سوشل میڈیا کو بلوک کر دیا گیا لیکن سچائی ہے کہ سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے داؤد ابراہیم کی موت کی خبر باہر نہ نکل پائی اس کے لئے دوستو آپ کو بتا دیں داؤد ابراہیم کتنا اہم تھا دھیان سے سنیے گا اس بات کو داؤد ابراہیم جب تھا ممبئی میں تب تو اس نے دو سو پچاس لوگوں کو یوں ہی قتل کر دیا تھا ممبئی بلاسٹ انیس سو تیرانوے اس دن اس نے صرف دو سو پچاس لوگوں کو ختم نہیں کیا تھا دوستو اس نے بھارت کے ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا تھا اس کے علاوہ اس نے پولیٹیشنز کو نہ صرف دھمکیاں دی تھی سلیپٹیز کو نہ صرف دھمکیاں دی تھی باقاعدہ ان سے اگاہی کی تھی انیتہ ان کی ہتیاں بھی کر دی گئی تھی حالانکہ صرف یہ ہی نہیں کیا تھا داؤد ابراہیم نے داؤد ابراہیم نے اپنے کرتی سے بھارت کے اندر سامپردائک ماحول پھیل آیا تھا اس نے بھارت کے مسلمانوں کو بدنام کیا تھا ایک بیٹ نیم دینے والا اگر کوئی ہے بھارت کے مسلموں کو تو وہاں پر داؤد ابراہیم کا نام سب سے اوپر ہونا چاہیے اس قسم کے دھندے میں انڈر ورلڈ یہ ورڈ جو ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی پیٹ کتنی ہے کتنے زیادہ انڈر ورلڈ میں کام کرتے مسلمان اس پرکار کی جو بات کہی گئی تھی وہ اسی وقت کی وجہ سے آئی تھی دوستو اس نے جہاد کو بدنام کیا ہے دوستو اب اسے اس کے کرموں کی سزا مل رہی ہے دھیان سے سنیے گا ویڈیو کی شروعات میں ہم نے کیوں کہا تھا کہ بھارت کا رو بن رہا ہے موساد دراصل موساد فیمس ہے دنیا میں اسرائیل کے باہر اسرائیل کے دشمنوں کو کھوج کر ٹارگیٹ کر کے ختم کرنے والا موساد ایک ایسی خوفیہ ایجنسی ہے جو اپنے دشمن کو مارنے کے لئے کسی بھی حد اور کسی بھی بیمانے تک جا سکتی ہے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتی ہے لیگل اور اللیگل صرف اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لئے یہودیوں کے دشمن کو ختم کر دینے کے لئے سمجھ لیجئے اس بات کو اس کے لئے اس نے کئی طرح کی چیزیں استعمال کی ہیں فیمل سپائے سے لے کر ہر پینترہ استعمال کر چکا ہے موساد تاکہ وہ اپنے دشمنوں تک پہنچ پائے ان کی جاسوس ہی کر لے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سلا دے پچھلے دو تین مہینے سے یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے دو سالوں سے دو ہزار اکیس سے اب تک بھارت کے دشمن جی ہاں دوستو بھارت کے دشمن جو پاکستان میں رہتے ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں ان سب کو ٹریک ڈیٹیکٹ اور ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے پہلے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہاں موجود ہیں اس کے بعد انہیں ٹریک کیا جاتا ہے اس کے بعد سپیشیس سے ان کی مرتی ہو رہی ہے یہ خبریں آپ نے بہت سنی ہوگی یہ ہوا کئی خالستانی لیڈرز کے ساتھ آپ کو نامعلوم ہو تو بتا دیں خالستان کی جنہیں بھارت کے اندر سے زیادہ پاکستان کے پنجاب میں ہیں دوستو وہاں پر بھارت کے خلاف ماحول بنانے والے بہت لوگ ہیں انہیں بدلہ لینا ہے پاکستان بری طرح سے جلا بھنا ہے اب صرف پاکستان رہ گیا اور دوسرا بن گیا بانگلہ دیش اور اس بدلے کو پورا کرنے کے لیے پہلے دن سے جب یہ ہوا اس نے ٹھان رکھی تھی کہ بھارت کے بھی ٹکڑے کرنے ہیں اور اسی لیے پنجاب کو کاٹنے کے لیے اس نے خالستان کا مومنٹ پاکستان کے اندر سے سپونسر کیا تھا ایون پنجاب جو پاکستان کا پرانت وہاں سے بھی پیسے جاتے ہیں جو کینیڈا ہے امریکہ ہے جہاں پر خالستانی مومنٹ والے لوگ رہتے ہیں ان تک پہنچائے جاتے ہیں اور اس چیز کو سمجھ گیا تھا راؤ اور راؤ نے ڈیٹیکٹ کیا کہ کہاں بیٹھے ہیں پرو خالستانی لوگ پاکستان کے اندر اور ان اہم لوگوں کو ختم کر دیا اور ختم کرنے کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا اس کے علاوہ لشکر اتویبہ جیش محمد حافظ سعید جیسے بہت سارے ایون مومنٹ کا جو تاج ہوتیل والا کانڈ ہوا تھا وہاں کا بھی جو ماسٹر مائنڈ تھے سب کے قریبیوں کو دھیرے دھیرے کر کے ڈیٹیکٹ کرا ٹریک کیا اور ڈسٹروئی کیا اور خبر کس طرح کی آئی کہ جو گھٹنائیں کس پرکار کی ہوئیں اچانک سے حافظ سعید کا کوئی قریبی کہیں جا رہا تھا یا کسی اور ٹیرر لیڈر کا کوئی قریبی جا رہا تھا کوئی ٹیرر لیڈر جا رہا تھا اس کے پاس سے بائک میں بیٹھے دو گنمین آتے ہیں گولی مارتے چلے جاتے ہیں اس سے صاف سندیش آتا ہے کہ رو انڈرگراؤنڈ ایکٹیوٹیز میں ماہر ہو چکا ہے رو بن چکا ہے موساد انڈرگراؤنڈ انٹری ٹیرر سیل شاید ستھاپیت کر دیا ہے رو نے جس کے پاس نو رولز ہیں کوئی رولز کوئی نیام کام نہیں کرتے اس کے اوپر نو باؤنڈریز کسی بھی باؤنڈری کو رو کے ایجنٹ شاید فالو نہیں کرتے نو نیشنل کنیکشن ایون یہ بھی پاسیبل ہے کہ بھارت کا انوالمنٹ نہ دیکھے اس کے لیے ہو سکتا ہے رو دوسرے فورن نیشنل ایجنٹس کا استعمال کر رہا ہو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اور اسی ایک طریقے سے شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داؤد ابراہیم کے قریب تک پہنچ گیا بھارت رو نے شاید زہر دے دیا ہو یعنی کہ وہ ایجنٹ جو بھارت کے ناغرک نہیں ہے لیکن رو کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ریکروٹ کرنے میں شاید رو سکسسفل ہو گیا اور اگر یہ خبر صحیح ہے اور واقعی میں داؤد ابراہیم ہسپٹل میں ہے اور اسے زہر دیا گیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے رو ہو سکتا ہے دوستو بھارت کی ایسپیوناز کیپیبلیٹیز کے بڑھنے پر آپ کی کیا رائے ہیں بھارت کی روج جس طریقے سے سٹرونگ ہو رہی ہے یہ بہت ضروری ہے بھارت کے لیے بھارت ایک ایسا دیش ہے دوستو جس کے پڑھوس میں چاروں طرف حلچل مچی ہوئی ہے ایک بانگلہ دیش کو پارشل چھوڑ دیجئے وہاں سے بھی گھس پیٹ ہوتی ہے یہاں سے بھی کئی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے دیش کے اندر یہ ریالیٹی ہے ایک بانگلہ دیش کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ جتنے دیش سب کے سب کہیں نہ کہیں بھارت کے دشمن ہیں یا بھارت کے دشمن اسے ملے ہوئے ہیں پاکستان چائنہ بھوٹان دوست آج بھی ہیں اور اس کے اوپر چائنہ کا پربط بڑھتا جا رہا نیپال تھا دوست آج بھی ہے لیکن نیپال کے اوپر چائنہ کا پربط بڑھتا جا رہا میامار میامار میں بھی بھارت کے خلاف کافی سارے شڑینتر ہوتے ہیں شیلنکا شیلنکا بھارت کا مطر تھا بھارت نے بہت مدد کی شیلنکا کو لیکن وہ بھی اب چائنہ کی گرفت میں آ رہا ہے ایون مالدیو بھارتیوں کی سب سے بیسٹ فائیو سٹار ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن مالدیو جو بھی اب چائنہ کے گروپ میں جا کر شامل ہو رہا ہے تو ایسی ستھیتی میں بھارت کے پاس اس پرکار کی کپیبلیٹیز ایس پی او ناز کپیبلیٹیز اندر تک پینیٹریشن کر کے دشمنوں کو دیش کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہاں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے